Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad پاکستان سوپر لیگ میں پلیئر کی پرفارمنس دیکھی جائے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ جانا چاہیے سائم ایوب ایک اور اگزامپل ہے جسنا ماضی میں ہم نے بہت سارے پلیئر دیکھے اگر ہم بات کریں شرجیل خان کی، حیدر علی کی پھر اس کے بعد بے تہاشا بیٹسمن آئے اور گئے آصف علی، عمر اکمل، احمد شہزاد یہ وہ سارے بیٹسمن ہیں جو انہوں نے آ کر پاور پلی میں صلاحیت ضرور رکھتے ہیں لیکن کنسسٹنسی لیک کرتے ہیں سائم ایوب کی اگر لاسٹ ٹین ٹی ٹوینٹی اننگز دیکھ لی جائے تو ان کا ہائیس اسکور ٹی ٹو ہے انہوں نے بنائے بیس رنز، پھر بتیس رنز، پھر چار رن، پھر ایک رن، پھر دس رنز، پھر ایک رن، پھر ستائیس رنز، پھر شفر پہ، پھر دس اور پھر شفر پہ آؤٹ ہوئے تو یہ کنسسٹنسی لیک کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یہ پلیئر جن کو اننگ بیلٹ کرنی نہیں آتی اننگ پیس کرنی نہیں آتی انٹرنیشنل ٹرکٹ میں فرم دی بال ون آپ جاتے ساتھ بزرک نہیں ہو سکتے آپ کو پچھ کی کنڈیشن بالر کی کوالیٹی کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں اس کو سیم سوئنگ مویمنٹ آف دی پچھ تو نہیں مل رہی اس کی پیس کتنی ہے اس کے حساب سے لائن اپ کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں کہ جاتے ساتھ بیلی بول سے میں چھکے اور چھوکے لگا دوں تو انکنسسٹنسی ہوگی اور آپ کو اپنی ٹیم میں اپنی پلیس کوسٹ کرنی پڑے گی fours 360 with Ahmad Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world